اور قرآن پاک چونکہ عرصے سے پڑھا رہے ہیں اس لیے بعض وقت بڑے کام کے نکتے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے چار طرح کے لوگوں پر تاجب ہے جو چار مسائل کے حل سے غافل ہیں یعنی وہ مسئلے کا شکار ہیں اللہ نے مسئلے کا حل بتا دیا ہے لیکن انہیں نہیں پتا کہ حل کیا ہے یا اگر پتا ہے تو وہ اس حل کو اختیار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو غم سے آزمایا گیا یعنی جس کے دل پر غم ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ کیسے اس آیت سے غفلت اختیار کرتا ہے وہ کیسے اس آیت کو نہیں پڑھتا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین الہی تیرے سوا کوئی معذب نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا یعنی میری غلطی میرا قصور آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت پڑھی تھی یا یہ دعا پڑھی تھی یونس علیہ السلام نے جب وہ بچھلی کے پیٹ میں سوندر میں جا پڑے سوندر کی گہرائیوں میں اندھیروں پر اندھیرے میں ڈوب گئے تھے آپ دیکھیں تھوڑی دن کے لیے بھی لائٹ چلی دے رات کو تو کتنا دل گھمرا جاتا ہے کہاں یہ کہ وہ معلوم نہیں کتنا عرصہ اس کے اندر رہے جو ہی وہ اس میں پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو انہوں نے پکارا لَا إِنَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُمْ تُمْنَ الظَّالِمِينَ تو کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اس دعا پر اللہ نے انہیں کیا جواب دیا فَسْتَجَبْنَا لَكُمْ وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَامُ ہم نے اس کی دعا سن لی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دیا وَكَذَالِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح ہم مؤمنوں کو نجات دیں گے یعنی جو بھی شخص غم میں مبتلا ہوگا اگر وہ اسی کلمے کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے ہم اس کو نجات دیں گے ہم اسے مشکل سے نکالیں گے اب سوچئے یاد کیجئے آپ کی زندگی میں کیا چیز بڑے مشکل بنے ہوئے کوئی انسان ہے یا مالی مشکلات ہیں یا کسی کی جدائی ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب وہی سیج کو پہنچتے ہیں تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں یا پڑھنے باہر بری دیتے ہیں اور اس کے بعد مائن جو ہیں وہ اداسی رہتی ہیں کسی جگہ دل نہیں لگتا ہر ایک چیز پیکی پیکی لگتی ہے اپنی زندگی بچوں کے بیچے گھڑا ڈالتے ہیں وہ خوش ہیں تب بھی وہ خوش نہیں تب بھی وہ چھوٹے ہیں تب بھی ماہوں کا تو سب سے بڑا غم اولادی بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں جب یاد آئے جب دل اداس ہونے لگے جب پریشانی چھانے لگے اوراں تصویر اٹھائیں اور اللہ کا ذکر شروع کریں اور لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتنہ ظالمین قبرت کرنا شروع کر دیں اب اس میں آپ دیکھئے کہ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں لیکن خود سختہ طریقے اختیار کیے ہیں کہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے پانی کے پیالے رکھے اور اس میں تصویر دبوئی ہوئی ہو اور ان پر پڑھنا ہے یہ بھی ایک خود سختہ تکلیف کی بات ہے اس کی کوئی ہمیں نہ طریقہ بتایا گیا نہ ہی کچھ کہا گیا بس صرف یہ جملہ دورانہ ہے اور اسی جذبے اور اسی خشوع اور اسی سنجیدگی اور اسی اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے جس کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا اور وہ کیا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے آپ دیکھیں کہ جو شخص کسی قید خانے میں ہو کوئی شخص کہیں کنفائن ہو گیا ہو کہیں فس گیا ہو کب یہ ہو سکتا آپ کسی لیفٹ میں چڑے اور وہاں بجلی چلی گیا اور لیفٹ میں دروازہ اور دھیرے میں بند ہو گیا ہو کشنوں کو ایسا فوبیا بھی ہوتا ہے کہ وہ بند جگہ میں نہیں جا سکتے اور کہیں واشنوں کی کنڈی کھٹک گئی اور وہ کھل نہ رہی ہو یا دروازہ نہ کھل رہ ہو تو دل کا حال کیا ہوتا ہے تو یونیس علیہ السلام کے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے وہاں تو نہ کنڈی تھی دروازہ تھا نہ کچھ توڑ سکتے تھے نہ کچھ اور اگر بار نکلتے بھی تو پاہ جاتے سبندر کی گرائیوں میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور یہ سچی سٹوری ہے سچی بات ہے اس جگہ سے اللہ نے ان کو نکالا چونکہ مچھلی کے پیٹ میں سٹامک میں ایسیڈ ہوتا ہے یادا ان کا جسم جو تھا وہ کچھ سکن ریزیز ان کو ہو گئی اس سے اب سکن پرابلم ہو گیا تو اللہ کے حکم سے بچھلی نے ان کو کنارے بھلا کے اگل کے ڈالا اللہ نے ان کے اوپر ایک بیل ہوگائی قدو کی بیل تھی جس سے انہوں نے پھر کھایا بھی اور اس کا سایا بھی انہیں ملا اور کس طرح اللہ نے ان کو اس مشکت سے نجات دے دی پستجبنا لہو ونججینا من الغم وَقَذَٰلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ یہ جللہ ہے نا وَقَذَٰلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح ہم مومنوں کو ایمان والوں کو بچالیا کرتے ہیں ان کو بھی نجات دیتے ہیں اس میں خوش خبری ہے ہم سب کے لیے یاد رکھیں شیطان خوش ہوتا ہے بندے کو غمدن کر کے کیونکہ وہ دشمن ہے نا کسی کا بھی دشمن کیا چاہتا ہے کہ جس سے اس کی دشمنی ہے اس کی زندگی میں کوئی خوش ہی نہ ہو اس سے حسد کرتا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے اس کو پریشان رکھتا ہے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب غمدن ہوتا ہے تو ہم نے اپنے دشمن کو خوش نہیں ہونے دینا آپ دیکھیں بہت وقت ہمیں پتا ہوتا ہے نہیں کہ کچھ لوگ جائیں ہمیں وچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری کسی خوشی تو خوش نہیں ہوتے تو ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو اور کمپوز کر لیتے ہیں ہم ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہمیں کوئی کمی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہے ہم اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت لاتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ پریشان ہے تو مزہ آیا کہ پریشانی آئی اس پر کسی دشمن کو اپنے اوپر ہسنے نہیں دیتے